الحمدللہ جہاں سے چاہیں پڑھتے چلے جائیں لیکن مقصد حکم کی تعمیل تھی کہ رسول اللہ کے عاشق تھے انہوں نے حکم دیا تھا جیسے جیسے حکم دیا ہے میں چل رہا ہوں تو سنو نبی کے دیوانوں یہ جس قنوان سے محفل معنون ہے وہ ہے دعا مجھے بولو کتنے دوست آئے ہو پلیک آئے ہو برادری کے بندے آئے ہو دوست آئے ہو سجان آئے ہو ویلکم میں ویلکم کہتا ہوں لودی صاحب کی طرف سے اب پیچھا آپ بیٹھ جاتے ہو خدا جانتا ہے کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے میرے پاس جگہ ہونا میں آپ کو سر پہ بٹھا لوں جہاں بیٹھے ہو اچھے لگ رہے ہو نراز نہ ہونا جہاں بیٹھے ہو صحیح بیٹھے ہو کیونکہ تُسی میں نوے کھو تو میں تونوے کھاں تگال بڑھیں گی یہ تُسی بلغزنزال میں نوے کھو گے نا تی پھر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کال نہ پڑھیں یہ میں بلغزنزال کیسے نوے کھاں تی میری عادری قبول نہیں ہوئے گی تی میری عادری قبول ہے اس واسطے کہ میں صرف اور صرف خدا نو راضی کرنا واسطے آیاں کہ مدینے والا آقا راضی ہو جائے خدا راضی ہو جائے عوام کی مرضی ہے کوئی راضی ہوتا ہے نہ ہو مجھے سے غرض نہیں ہے بس مدینے والا راضی ہو جائے خدا راضی ہو جائے نبی کے دیوانوں ابھی تو میں نے قرآن کی آیتوں کے آپ کو ترجمے بتائے ہیں یا کچھ احادیث کے بلا سے بتائے ہیں ابھی سنو ہم لوگ کون ہیں رب العالمین کے پیارے حبیق نے ارشاد فرمایا مولا جو نیکوکار ہے وہ آپ لے لو نیکوکار آپ لے لو گناہگار محمد کے پنڑے میں ڈال دو گناہگار محمد کے پنڑے میں ڈال دو رسول اللہ نے ہم سب کو اپنے دامن میں رکھا ہے اچھا یہ جو آپ ہو اتہیات پڑتے ہو نا اس پر بھی تھوڑا سا غور کرو نا مل کر پڑی اتہیات للہ والسلوات والتیبات السلام علیکہ ایوہ النبی بلو کیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جب یہ ایوہ النبی کہو نا چک نہ کرو انشاءاللہ یہ ثواب جو ہے عزت ماب برادر موتشم غلام مہیدین خان لودی رحمت اللہ تعالی کو پہنچے گا اور ان کے مامو جان کو پہنچے گا جن بزرگوں کے نام پر ہے ان سب کو پہنچے گا فرمایا امام غزالی فرماتے ہیں یہاں جب پہنچو نہ جو سلام پڑتے ہوئے رک جاؤ اپنے دل میں نبی کا تصور لاؤ حاضر ناظر سمجھو حاضر ناظر سمجھو میں نے کہا اکبال اللہ تیری مرکت پر کروڑہ رحمت ناظر فرمائے کئی خوشک مولویں تو اکبال کے خلاف ہو جاتے ہیں ان پر فتوے سادر کرتے ہیں میں نے کہا اکبال تیری بکشش ہو گئی جب تُو نے مصطفیٰ کے گرانے کی تعریف کر دی ہے جب تُو نے مصطفیٰ کا ذکر کر دیا ہے اور فرمایا تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور تیرا قیام بھی ہجاب تیرا سجود بھی ہجاب فرمایا بحضر فی قلب کا نبی جب نبی کا تصور سلام پڑھو تو تصور لاؤ نبی کو حاضر ناظر مانو دل میں حضور ہمارے سلام کو سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں یہ ہے اہل سنت کا قیدہ حضور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں وہ جواب آگے چلیئے السلام علینا جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا علینا یہ نازمیر جمع کی ہے آگے حضور نے تقسیز کر دی وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِ جو نیکوکار ہیں ان پر بھی سلام علک کر دیا ہے جو ہم جیسے گناہگار ہیں مصطفیٰ نے دامنِ رحمت میں چھپا لیا ہے السلام علینا ہم مصطفیٰ کے کاتے میں آگئے ہیں گبراؤ نہیں ہم رسول کے کاتے میں ہیں السلام علینا جن قیامت میں خدا ہمیں تھوڑی دیکھے گا یہ دیکھے گا لانے والا کون ہے کون نے بلائیا ہے فرمایا ہے روس روسِ اُوس حکم حکمِ اُوس روس روسِ اُوس بحکمِ رب العالمین فرمایا وہ دن قیامت کا دن مصطفیٰ کا دن ہوگا مصطفیٰ کی عظمت کا دن ہوگا لوگوں نبی کی عظمت کا ادھار ہوگا پتا چلے گا حکم حکمِ اُوس مصطفیٰ کا حکم چلے گا جدھر نبی کا اشارہ ہوگا فقط اتنا سبب ہے ان اقادِ بزمِ معاشر کا کہ ان کی عشانِ محبوبی بکھائی جانے والی ہے اگر رسول کا اشارہ اُٹھے گا وہی دخشہ جائے گا بولا وہی نبی کے غلام کی شکل کیا ہوگی عزت ماب غلام محبیتن خان لہدی الہرامہ کی صورت دن قیامت کے انشاءاللہ وجدان کہتا ہے نوری چہرہ ہوگا